بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں وہ ہے سیلز آف گوڈز ایک انیس سو تیس کا چپٹر نمبر چار اور یہ چپٹر نمبر چار ڈیل کرتا ہے پرفارمنس آف تی کانٹریکٹ اور یہ کانٹریکٹ جو ہوتی ہیں یہ سیلز سے متعلق ہوتے ہیں ان کی پرفارمنس کے بارے میں یہ اس چپٹر فور کے اندر بات کی گئی ہے تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تھارٹی ون سے لے کر فارٹی فور تک ہیں تو آج اس سلسلے کام پارٹ پاسٹ کریں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن جب اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گے تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسا کہ یہ اپنے نام سے ظاہر ہے کہ پرفارمنس آف تی کانٹریکٹ کے کانٹریکٹ کے اندر کن کن چیزوں کا پورا کیا جانا ضروری ہوتا ہے اور جس سے تعمیل جو ہوتی ہے وہ افیکٹیو ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹی ون ہے سیکشن تھرٹی ون کہتی ہے کہ ڈیوٹیز آف سیلر اینڈ بائر کہ سیلر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں اور بائر کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں تو یہ ویری سیمپل سیکشن ہے اور یہ ایبسلوٹ کانٹریکٹ آف تی سیل جو ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں یہ ہے کہ سیلر اور بائر کے درمیان جب کوئی معایدہ تیپ آ جاتا ہے کسی چیز کی خریدہ فروت کا تو اس میں سیلر کا یہ فرض ہے کہ جو ہی معایدہ تیپ آ جائے ایکٹی سپارٹ وہ مال کی بائر کو ڈیلیوری کرے اور بائر کی یہ رسپانسیبیلٹی ہے ایکٹی سپارٹ وہ اس مال کی جملہ کی مجھو بنتی ہے وہ سیلر کو ادا کر دے تو یہ معایدہ جو ہوتا ہے یہ پرپارم ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب اگر کوئی معایدہ اس کے اندر ذرہ بیانہ دیا گیا ہے اور ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی اور ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی اگر اس کے اندر مدہی جو ہے سوری بائر جو ہے اس کو مال پسند نہیں آتا تو پھر وہ سیلر سے اپنا بیانہ واپس لے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھارٹی ٹو سیکشن تھارٹی ٹو کہتی ہے پیمنٹ اینڈ ڈیلیوری کنکرنڈ کنڈیشنز پیمنٹ اینڈ ڈیلیوری آرس کنکرنڈ کنڈیشنز اب اس میں ادائیگی اور حوالگی جو ہے یہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں اور یہ ایسنشل وہ جو ہے کنڈیشنز ہیں کسی بھی معایدے کو سیلز آف گوڈز ایک کٹتا ہے جو معایدہ تہپاتا ہے سیلر اور بائر کر درمیان یہ بنیادی کنڈیشنز ہیں اس میں سیلر کے لیے حوالگی لازمی ہے اور بائر کے لیے پیمنٹ آف تی گوڈز جو ہوتی ہے وہ ایٹسپارٹ کرنی ہوتی ہے وہ لازم ہے یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا بدل ہیں لافل کنسڈیشنز ہیں اور یہ کنسڈیشنز جب تک پوری نہیں کی جائے تو یہ معایدہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تہہ نہیں پاتا اس کو پرفام نہیں کیا جا سکتا تو اس کو پرفام کرنے کے لیے سیلر کو ضروری ہے کہ وہ مائل کو حوالے کرے اور بائر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیمنٹ دے اور جو دونوں کو ایک دوسری کی کنسڈیشن پوری کرنے کے لیے ہما وقت ان کو تیار رہنا پڑتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی تھری اب سیکشن تھرٹی تھری ڈیل کرتی ہے ڈیلیوری کو کہ ڈیلیوری کیسے ہوگی تو ڈیلیوری کرنے کے جو میجر طریقے ہیں وہ دو ہیں جو اس سیکشن کے تحت ہمیں بتائے گئے ہیں ایک تو وہ طریقہ ہے جس کے اوپر یہ سیلر اور بائر ایک تی ٹائم آپ سائننگ کانٹریکٹ آف سیل وہ جو ایگری ہو جاتی ہیں وہ طریقہ ہے جس میں وہ بائر کہتا ہے جی کہ آپ نے مجھے یہ مال ایک تی سپارٹ دینا ہے یا آپ مجھے یہ مال آپ مجھے پہنچا کر دیں گے یا میں مال آپ سے خود اٹھا کر لے کر جاؤں گا ایک تو یہ طریقہ ہے جس میں فری کین دونوں آپس میں متفق ہو جاتی ہیں کہ ڈیلیوری کیسے ہوگی ڈیلیوری کے اوپر دونوں فریق اگر متفق ہو جائیں ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جب دونوں کے درمیان اگر اتفاق نہیں ہوتا یا متفق نہیں ہوتے یا وہ ڈیلیوری کے بارے میں کوئی وہ تیہ نہیں کرتے معاملہ تیہ نہیں کرتے یا اس کے اوپر بات چیتی نہیں ہوتی تو پھر سیلر کے لیے ضروری ہے کہ جو سوسائیٹی کے اندر جو پریویلنگ اور اگزیسٹنگ طریقہ کار ہے یا مروع جرواز ہے اس کے مطابق وہ اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ بائر کے حوالے کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی فور اب سیکشن تھرٹی فور کہتی ہے کہ ایفیکٹ آف پارٹ ڈیلیوری اب اس کے اندر یہ ہے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے کے اندر آسانی ہو اب یہ ہے سیلر کے ساتھ بائر معایدہ کرتا ہے بائر کہتا ہے سیلر کو کہ میں آپ سے دو آزار بیلز آف کارٹن میں آپ سے اٹھاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے دو آزار بیلز آف کارٹن وہ ایک ٹرک کے اندر نہیں آسکتی ایک ریلوے کیریج کا جو وہ جو ایک ڈبا ہے اس کے اندر نہیں آسکتی تو اس کے لئے لازمی سی بات ہے وہ مختلف ٹرکوں کے اندر آٹھ دس پاندرہ بیس ٹرک جو لگیں گے وہ ہوگا اس طرح وہ مال جو ہے وہ ڈیلیور کیا جانا مقصود ہوتا ہے اس معاہدے کے اندر جہاں بہت بڑی کونٹیٹی کے اندر مال موجود ہو تو پھر اس کو جب بندہ جو سیلر ہے اس کا پہلا ٹرک اس کو بھیج دیتا ہے وہ بیلز آف کارٹن کا لوڈ کروا کے بائر کو تو جب بائر اس کو وصول پا لیتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ کل مال کی حوالگی ہو گئی ہے اگر یہ سلسلہ وار ہے وہ پیچھے سے آتا رہتا ہے لیکن جب ایک مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی مل جائیں گے اگر اس میں اگر جو سیلر ہے وہ ایک بھیج کر وہ کہتا ہے یا اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جائے تو پھر وہ جملہ جو ہوتی ہے وہ نہیں سمجھا جاتا اس کو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الگ الگ جو ہے اس کی ڈیلیوری کی جائی ہے تو اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ اس دفعہ میں یا اس جو سیکشن ہے اس کے اندر اس اصول کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ جزوی حوالگی کو کلی طور پر حوالگی سمجھا جائے گا یعنی مال کا جب کچھ حصہ وصول پا لیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پورا مال وصول پا لیا گیا ہے اگر پورے مال کی حوالگی کی سلسلے کی ایک کڑی ہو مال میں جائیدات کی ملکیت اس وقت تک خریدار کو منتقل ہو جائے گی جب مال کا پہلا ایسا جو ہے وہ باہر وصول کر رہے گا نتیجتاً تمام مال جو ہے وہ بھی ابھی باہر کے قبضہ کے اندر نہیں ہوتا لیکن یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کی وہ ساری جو ہے وہ خریدار کے اوپر ٹرانسفر ہو جاتی ہے جب مال اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو باقی کی جو مال ہوتا ہے جب ایک ٹرک اس کو مل گیا اور باقی جو ہے جو مال ہوتا ہے اس کی اوالگی ایک قسم کی کانسٹرکٹیو پوزیشن جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو سیکشن تھرٹی فائب اب سیکشن تھرٹی فائب یہ کہتی ہے کہ باہر ٹو اپلائے فار ڈیلیوری اب سیلر اور باہر کے درمیان اگر کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے اور سیلر کو موجود ہے اور سیلر کو یہ پتہ ہے کہ یہ فلان جو باہر ہے یا فلان جو اپنا باہر ہے وہ مجھ سے اس طرح کا مال اٹھاتا رہتا ہے اور ان کے درمیان کو ایس سچ وہ ریٹن یا اورل یا ایکسپریس یا ایمپلائیڈ ان کے درمیان کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے تو یہ جب باہر جو ہے یہ اپنا اس کو ریکویشٹ کرتا ہے سیلر کو فون کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اور اس کو کہتا ہے جی کہ یہ مال مجھے دیا جائے یہ بھیجا جائے تو پھر سیلر جو ہے پھر اس مال کو اس باہر کی اپلیکیشن کے اوپر اس کی درخواست کے اوپر اس کے ڈیمان کے اوپر اس کو بھیج سکتا ہے اور یہ جو درخواست کی جاتی ہے یہ سیکشن تھرٹی فائیو اس کو ڈیل کرتی ہے اور اس میں جب یہ جو باہر ہوتا ہے آپ اس کو اپلیکیشن دیتا ہے یہ درخواست کرتا ہے اس سے یا اس سے استعداد کرتا ہے کہ بھائی مجھے یہ مال بھیج دوں تو اور میں اس کی وہ جو ہے ریسپنسبلیٹی یا ادائیگی جو ہے جب میں اس کو حصول کروں گا تو آپ کو ادا کر دوں گا دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مال دیج سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیکس اب سیکشن تھرٹی سیکس کہتی ہے رول ایس ٹو ڈیلیوری اب یہ جو ڈیلیوری ہے اس کے کیا کیا اصول ہیں اس کے وہی اصول ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر مرویج ہوتے ہیں اور ان رواجوں کو یا ان طریقہ کار کو یہ سیلز آف گوڈ بنانے والوں نے قانون کا درجہ دے رکھا ہے اور اس میں انہوں نے تین چار پانچ باتیں کی ہیں پہلی بات چیہ ہے کہ اگر معایدے میں دیکھا جائے گا کہ سیلر مار بھیجے گا یا اس کو بائر خود اٹھائے گا اور اس کو کہاں سے اٹھانا ہے اور اس کو کس طریقے سے بھیجنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معایدے کے اندر ایٹ تی ٹائم آف سائننگ کانٹریکٹ آف سیل بیٹوین سیلر اور بائر اس کو سیٹل کر لیتے ہیں تو پھر جب وہ ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے پراپرٹی یا مال کے ڈیلیوری جو تیہ ہوئی ہے اس معایدے کے اندر اس کی ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو سیلر جو ہے وہ معایدے کو دیکھ کر اس معایدے کے مطابق اگر اس میں سیلر نے بھیجنا ہے تو پھر سیلر بھیجے گا اگر بائر نے خود اٹھانا ہو تو بائر خود اٹھائے گا اور کہاں سے اٹھانا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے پھر وہاں سے وہ سیلر نے بھیجنا ہو یا بائر نے خود اٹھانا ہو وہاں سے وہ کی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور اگر اس کو بائر ٹرین بھیجنا ہے مال گاڑی کے ذریعے بھیجنا ہے یا پھر اس کو اپنا بزریاں ٹرک اس کو بھیجنا ہے یا کسی فارویٹنگ اینجنسی کے ذریعے بھیجنا ہے وہ ساری طریقے اس کے اندر وہ معایدے کے اندر دیکھے ہوتی ہیں اور ان کے مطابق وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے سیلر یا بائر اس مال کو اٹھا سکتے ہیں یا ڈیلیوری ہو سکتی ہے دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ جہاں معاہدے کے اندر سیلر اور مشتری جو ہیں وہ ڈیلیوری کے ایک دینے کا اور دوسرا لینے کا پابند ہے لیکن اس کے اندر وہ جو ڈیلیوری اپ پراپرٹی ہے یا ڈیلیوری اپ گوڈز ہے اس کے بابت کوئی ٹائم نہیں دیا گیا تو پھر سیلر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو مال جو ہے اس کو ایک ریزنیول ٹائم کے اندر ایک مناسب ٹائم کے اندر اس کو بھیجا جائے یہ نہیں ہے جی کہ اس کو دو مینے کے بعد یا تین مینے کے بعد بھیجا جائے جب بھی اس کے پاس تیار ہو جائے اس کے پاس آ جائے اس کے پاس آ جائے اس کے پوزیشن کے اندر سیلر کے پوزیشن کے اندر آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ریزنیول ٹائم کے اندر اس کو بھیجا جائے اس کے اندر ٹائم کی بات کی گئی ہے پہلے میں معاہدہ کی بات کی گئی ہے معاہدہ کو دیکھیں گے دوسرے میں ٹائم کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 36 کی سب کلاس 3 سب کلاس 3 کے اندر تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ جب سیلر اور بارے کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں ڈیلیوری تہپ آتی ہے لیکن سیلر یہ کہتا ہے یہ مال جو ہے ابھی میری پوزیشن کے اندر نہیں ہے یہ فلان جگہ پہ فلاں بندے کی وہ اس کے پوزیشن یا کسٹریڈی کے اندر ہے تو میں اس کو بتا دوں گا اور وہ آپ کو حوالے کر دے گا تو اس صورت میں وہ جو تیسرا بندہ ہوتا ہے جس کے کسٹریڈی کے اندر مال ہے اس کا اور یہ جو بائر ہے ان دونوں کا آمنہ سامنا اور کی ریشنو کروانی مقصود ہوتی ہے اور جب یہ تیسرا بندہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں ٹھیکے بھیج دوں گا یا وہاں سے وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بائر اٹھا لے تو یہ پھر تیپ آ جاتا ہے اور اس میں اور اس میں شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے اس وقت تک اس وقت جو یہ جو معایدہ ہے یہ متاثر نہیں ہوگا کسی ایسی تیسرے بندے کی کسی ایسی شرط سے یا اس کے اوپر وہ جو کوئی اپنا کو باہر ہے یا کس کے اوپر کرزہ ہے یا اس میں ملکیت کا کوئی چکر ہے تو پھر یہ چیز جو ہے یہ باہر کو متاثر نہیں کرے گے اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس فور تھرٹی سیکس کی یہ کہتی ہے کہ مال کا جو مطالبہ ہوتا ہے یا عوال کی جو ٹینڈر کرنے ہوتی ہے اس وقت تک بے اثر ہوگی جب تک کہ اس کو مناسب وقت کے اندر اس کا مطالبہ نہ کیا جائے اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوتھی بات انہیں یہ کہی ہے کہ جب اگر باہر کو مال ضرورت ہوگا کسی کونٹیٹی کے اندر کالٹی اور کونٹیٹی کے اندر تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سیلر کو ایک مناسب وقت دے یہ نہیں ہے جی کہ آپ مجھے دس منٹ کے اندر ایک گھنٹے کے اندر کال صبح دس بجے تک آپ کا مال پہنچنا چاہیے ایسے نہیں ہوتا وہ مال کی نویت دے کر معاہدے کی نویت دے کر اور پھر وہ جو ہے وہ جو باہر ہے وہ سیلر کو ٹائم دے گا کہ آپ مجھے تین چار پانچ دس دن کے اندر اپنی یہ مال بھیجنا ہے مطلب کہ باہر جو ہے وہ یہ سیلر کو ایک ریزن ایور ٹائم دے گا تاکہ وہ وہ معاہدے کے اوپر عمل درامت کر سکے اور اس کے بعد پانچیم بات یہ ہے کہ جب اگر معاہدہ اگر سیلر اور بائے کر درمیان اگر کوئی ایسا اقرار کال قرار نہیں ہوا یہ معاہدے کے اندر تین نہیں ہے کہ یہ مال کو کیسے بیجنا ہے تو پھر جو بھی طریقہ سیلر اس کی ڈیلیوری کے لیے اختیار کرے گا یعنی کہ اس کو گدام کے اندر رکھتا ہے یا اس کو ریلویس ٹیشن تک جو پہنچاتا ہے یا ریلویس ٹیشن کے اندر جو رکھا ہوتا ہے اس کا کیریج جو پڑتا ہے یا جتنے بھی اخراجات اس کے زمن میں آئیں گے یا لوڈنگ ان لوڈنگ کا جو خرچہ آئے گا مزدوروں کو جو مزدوری دینا پڑے گی لوڈنگ ان لوڈنگ کی وہ بھی وہ جو ہے یہ بائیر کے رسپانسیبیلیٹی ہے کہ وہ ان کو پرداشت کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیون اب سیکشن تھرٹی سیون کیا کہتی ہے سیکشن تھرٹی سیون کہتی ہے کہ ڈیلیوری آف رانگ کوانٹیٹی اب اس میں انہوں نے ایک الگ سے وہ طریقہ کار جو ہمارے معاشرے کے اندر روحہ چاہے مرویج ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر ڈسکاس کیا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب سیلر جو ہے وہ غلط مقدار جو ہے وہ اگر بھیج دی تو غلط مقدار کی ڈیلیوری جو ہے وہ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ جب بائر جو ہے وہ اپنے وہ سیلر سے معایدہ کرتا ہے کسی چیز کے خرید و فروت کا اور اس کے اندر وہ اس کو کوانٹیٹی بتاتا ہے کہ آپ نے مجھے سو بوری آٹا آپ نے مجھے دینا ہے اب جو ہے وہ جو سیلر ہے وہ اس معایدے کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے اس کو چالیس بوری بیجتا ہے اور باقی کی کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اس میں پھر جو بائر ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اگر یا تو وہ پوری کا پورا معایدہ ریجیٹ کر دے اس کو منسوک کر دے اور اس کا آٹا واپس بہی دے اگر وہ اس سے آٹا نہ لے یا نہ رکھے تو اس کے پاس اختیار ہے اور اگر وہ جو چالیس بوری اس نے بیجی ہے اگر وہ قبول کرتا ہے بائر تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب سیلر اور بائر کے دربیان معایدہ تیپ آ گیا کسی مال کے خرید و فروت کا اور اس کے اندر بائر نے سیلر سے کہا کہ آپ نے مجھے سو بوری آٹا بیجنا ہے تو وہ جو سیلر ہے وہ اس کو ایک سو بیس بوری اس کو آٹا بیجی دیتا ہے تو پھر اس کے اندر پھر سیلر کے لئے اپنا بائر کے لئے ضروری ہے کہ وہ سو بوری ایکسیپٹ کریں اور اوپر اگر بیس بوری ہے آٹا ہے اگر وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو پھر اس کو اگر وہ ریجیٹ کرتا ہے یا اس کو نہیں رکھتا تو پھر جو سیلر ہے اس کو باقی ماندہ مال اگر وہ نہیں رکھتا تو پھر اس کو واپس اٹھانا پڑے تو اٹھانا اٹھائے گا پھر وہ واپس لے گا اس کو واپس لینا پڑے گا اور اپنے خرچے کے اوپر وہاں سے واپس لانا پڑے گا اگر وہ بائر جی اگر اوپر کی بیس بوریاں رکھ لیتا ہے تو ویلنگوڈ اس کی قیمت ان کو ادا کر دے گا جہاں سو کی کرے گا وہاں اوپر کی بیس ہیں ان کی بھی قیمت ادا کر دے گا اگر وہ بگڑ جاتا ہے بائر وہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر کی بیس چاہیے نہیں میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے میں کیا کروں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی سائٹ بے رکھ دو اور وہ پیچھے سیلر کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آ کر اپنی بیس بوریاں وہ اسے واپس لے جو میرے پاس یہ تو پھر وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ بیس بوریاں جو ہے اس کو واپس اٹھانی پڑتی ہے اس کے پاس جو خرچہ مر چاہتا ہے یہ پھر سیلر کی ریسپنسبلیٹی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں انہوں نے تیسری بات آگئی ہے تیسری بات انہوں نے اس کے اندر ہی کہی گئی ہے کہ جب سیلر اور بائر کے درمیان کوئی کسی مال کے خرید افروف کا معاہدہ ہوتا ہے اب معاہدہ کے اندر بائر نے وہ ڈسکرپشن لے دی کہ بھائی آپ نے مجھے یہ مال بیجنا ہے اور وہ جو سیلر ہے وہ جو ڈسکرپشن کے مطابق مال نہیں بیجتا یعنی اگر اس نے کہا کہ مجھے ایک پارٹیکولر چیز چاہی ہے اس کا اس نے سٹینڈر بتایا کمپنی بتا دی اس کی کوانٹیٹی کوالٹی بتا دی اب کوئی سیلر جو ہے وہ سب سٹینڈر مال بیجتا ہے یا گھٹیا کوالٹی کا مال بیجتا ہے یا اس سے ملتا جلتا کسی اور کمپنی کا مال بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں اگر جب بائر جو ہوتا ہے اگر وہ مال کو قبول کر لیتا ہے دل کے اوپر پتھر رکھے تو ویل انگوڈ اور وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو آپ نے مال بیجا ہے اس کے بابت بیک کر ہم بات کریں گے قبول کر لیتا ہے تو ویل انگوڈ اگر نہیں کرتا تو سارے کا سارا مال اگر وہ ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس افتیار ہے کہ وہ سارے مال کو مسترد کر دے اور وہ سیلر اس سے واپس اٹھانے کا پاباند ہے اور اس کے بعد چوتھی بات اس نے نہیں کہیئے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں کہ جب اس نے مال جو مانگا بائیر نے جتنی کونٹیٹی مانگی اس سے کم بھیجا یا اس نے بائیر کی جو ریکمارمنٹ سے زیادہ مال بھیج دیا یا پھر تیسری بات کہ بائیر نے جو ڈسکرپشن دی سیلر نے اس کی خلاف برزی کرتے اسی طرح کا مال وہی نام وہی مال لیکن کسی اور کمپنی کا سب سٹینڈرڈ بھٹیا مال بھیج دیا تو اس بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے چوتھی بات یہ کہی ہے کہ یہ سیلر اور بائیر جو ہے مل بیٹھ کر اگر وہ جو طریقے رائز ہیں اگر ان کے مطابق اگر وہ اپنا تصفیہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ایٹ اب سیکشن تھرٹی ایٹ کہتی ہے کہ انسٹالمنٹ ڈیلیوریز اب اس کے اندر ڈیلیوری جو ہے اس کو اکسات کے اندر بھیجنا اب یہ ہے کہ جب سیلر اور بائیر کے درمیان کسی مال کے خرید افروفت کا معاہدہ تائیب آ جاتا ہے اور بائیر جو ہے وہ سیلر سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے وہ وہ ڈسکریپشن لیتا ہے کہ آپ نے مجھے اس ڈسکریپشن لیتا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی اور اتنی کا فلاں مال آپ نے مجھے دینا ہے اب وہ اگر وہ اس کوالیٹی کے وہی کوالیٹی ہوتی ہے سیم کوالیٹی ہوتی اپنا وہی quality ہے اور وہی چیز ہے لیکن وہ مقدار پوری نہیں ہے quantity پوری نہیں ہے وہ تھوڑا سا مال جو ہے اگر اس نے کہا جی کہ مجھے ہزار بوری چاہیے تو یہ اس میں جی ساٹھ بوری بیجیتا ہے اور باقی نہیں بیجتا تو وہ پھر اس کے پاس باہر کے پاس اختیار ہیں کہ اگر اس سارے مال کو اس کو وہ reject کر دیں تو اس کے پاس اختیار ہے معاہدے کو بھی reject کر سکتا ہے مال کو بھی مسترد کر سکتا ہے اور اس کو کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ واپس لے جائیں اور میں یہ یہ قسطوں کے اندر انسٹالمنٹ کے اندر آپ سے مال نہیں لوں گا اس کے بعد دوسری بات یہ ہوتی ہے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر ہی کی ہے کہ جب سیلر اور باہر کے درمیان اس طرح کا معاہدہ تہپ آ جائے کہ جہاں مال کو انسٹالمنٹ کے اندر وہ ڈیلیور کرنا ہو اور جن کی ادائیگی بھی جو ہوتی ہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر ہی کرنی ہوتی ہے تو پھر جو جو وہ مال ملتا جائے گا تو باہر رسپانسبل ہوتا جائے گا کہ جتنی ماں اس کو چیس جتنا مال ملن آپ اس کی ادا کرتا جائے اور باز میں ایسے ہوتا ہے بازگور醫师 ایسے ہوتا ہے یہ جو سیلر ہوتا ہے وہ وہ جو ہوتی ہے وہ انسٹالمنٹ کے اندر جو ڈیلیور اس نے مال کرنا ہوتا ہے وہ وہ لیٹ کر دیتا ہے یا بتا ہے اس کے اندر غفلت کر دیتا ہے یا پھر وہ باہر جو ہے وہ ایک دو ٹکسنیں ادا کرنے میں وہ ایک دو کیسنیں alte ہو جاتی ہیں وہ ادا کرنے سے کاثر رہتا ہے یا پھر وہ ان کے اندر غفلت کر جاتا ہے تو پھر ایسی خلاف ورزی جو ہوتی ہے اس کا پورے معایدے سے یہ نہیں کیا جاتا یہ نہیں ہوتا جی کہ پورے معایدے کو منصوب کر دیا جائے بلکہ جیتنی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے مطابق بیٹر وہ اپنا مسئلے کو حل کر سکتے ہیں یا بزری عدالت حل کروا سکتے ہیں تو اس میں یہ جو اس طرح کی جو سیچویشن پیش آتی ہے یہ اکثر یہ ہول سیلر جو ہوتے ہیں یہ ان کے دکنداروں کے ساتھ جن کو انہوں نے مال دینا ہوتا ہے یہ ان کو جی مال دیتے رہتے ہیں سالہ سال سے ان کے معایدے چل رہے ہوتے ہیں یہ ان کو مال دیتے رہتے ہیں وہ پیسے دیتے رہتے ہیں اگرائی دیتے رہتے ہیں تو اس میں جب یہ جو سیلر جو ہے ایک دو قسطیں وہ جو مال جو ہے بعض اوقات اس کے اپنی مجھگوریوں ہوتی ہیں باہر کے اپنی مجھگوریوں ہوتی ہیں سیلر کے پاس پیچھے مال تیار نہیں ہوتا وہ شارٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ مال ڈمپ ہو جاتا ہے دکاندار کے پاس پڑھا ہوتا ہے وہ بکتا نہیں ہے وہ کسٹ نہیں دے سکتا یا گرائی نہیں دے سکتا تو اس طرح کہ جب معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے کا پورا معاہدہ اٹھا کر آپ اس کو منسوخ کر دیں بلکہ اس کے اندر آپ بیٹھ کر وہ جو ہوتے ہیں ان سے آپ معاملات تیہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کے غنق افلت کرتا ہے یا کوتائی کرتا ہے تو پھر اس کو بدریہ عدالت بھی اس کو سما کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستان کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور میری نئی ویڈیو گیانے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازتیں اللہ حافظ